بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات ارخواتین اسلام قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شیطان یعنی ابلیس اور اس کی ذریعت بنی آدم کی دشمن ہیں انسانوں کے دشمن ہیں اور وہ اپنی دشمنی کئی طریقے سے نکالتے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بنی آدم کو آدم کے اولاد کو تکلیف دے کر ان کو جو ہے خوشی ملتی ہے کسی بھی طریقے سے ان کو خوف زدہ کر کے ان کو پریشان کر کے ان کو کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کر کے کسی بھی طرح ایک مسلمان ایک انسان کی پریشانی سے ابلیس اور اس کی ذریعت کو سکون ملتا ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کے الگ الگ جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے آپ اگر اس مسئلے سے جوڑی باتوں کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن راستوں سے شیطان انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے ان میں سے ایک راستہ ہے افواہیں یعنی بے بنیاد خبریں پھیلانا بے بنیاد باتوں کو پھیلا کر مسلمانوں کو تکلیف دینا انسانوں کو تکلیف دے کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس طرح افواہیں جو ہیں وہ ایک شیطانی کھیل ہیں اور اس کھیل میں شیطان ایسے انسانوں کا سہارہ لیتا ہے جو اس کے پیروکار ہیں ایمان والوں کے دشمن ہیں تو وہ ان کے پیروکار بنتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی کے دشمن نہیں ہوتے لیکن غافل لوگ ہوتے مغفل قسم کے لوگ ہوتے ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ شیطان کے آلہ کار بن گئے اور کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن گئے تو افواہوں کا جو کاروبار ہے افواہوں کا جو معاملہ ہے اس میں خالیستاً ابلیس اور اس کی ذریعت کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو خوف زدہ کر کے ان کو پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو سکون ملتا ہے اور یہ معاملہ اس وقت دہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب لوگوں کے اندر کسی بھی معاملے کو لے کر خوف کا ماحول ہو جیسے جنگ کا میدان ہو دشمن کی طرف سے خدشات ہو تو ایسے موقع پر اس قسم کی افواہوں کو پھیلا کر لوگوں کو تکلیف دینے میں ابلیس کو مزا آتا ہے یا موجودہ صورتحال میں جس طرح لوگ ایک بیماری کے حوالے سے عجیب قسم کی ذہنی کشمکش سے گزر رہے ہیں اس کشمکش میں لوگ خبریں پھیلا کر یا شیطان افواہیں پھیلا کر اپنے اس مقصد کو پورا کرتا ہے تاریخ اسلام میں اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جنگ خندق جب صورتحال یہ تھی کہ قرآن مجید کے الفاظ میں بلغت القلوب الحناجر خوف کا یہ عالم تھا کہ کلیج مو کو آ رہے تھے سارے ہر طرف سے مدینے کو گھیر کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس موقع پر شیطان نے کیا کیا شیطان نے جن ہتھیاروں سے ان مشرکوں کی مدد کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان میں سے یہ بھی راستہ تھا کہ منافقوں کا سہارہ لے کر منافقوں کے ذریعے اور کچھ کمزور لوگوں کے ذریعے گنہگار لوگوں کے ذریعے مدینہ کے اندر غلط افواہیں غلط خبریں بے بنیاد خبریں پھیلانا شروع کر دیں اللہ نے فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا سُقِفُوا اُخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا اللہ نے ان لوگوں کو بڑی سخت وعید سنائی کہا کہ اگر یہ جو ہے منافق اور یہ بیمار دلوں والے اور مدینہ کے اندر افواہیں پھیلانے والے زیادہ دن تک یہ مدینے میں رہ نہیں پائیں گے اور جہاں جائیں گے ان کا خاتمہ ہوگا یہ ملعون لوگ ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ان کو سنائی گئی برحال بتانا یہ ہے کہ شیطان نے وہاں یہ کام لیا تھا آج ہمارے سماج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی حادیثہ کوئی واقعہ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے لوگ جو ہے افواہیں بہت زیادہ پھیلاتے ان کو پتا نہیں ہوتا شاید ایسے لوگ کم ہوں گے یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں غلط خبریں پھیلا کر جنہیں مزہ آتا ہو وہ شیطان کے چیلے ہیں لیکن وہیں بہت زیادہ وہ لوگ وہ ہیں جو مغفل ہیں جو غافل ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ خبریں پھیلا کر لوگوں کے اندر خوف و حراس کو عام کر رہے ہیں لوگوں کے اندر خامقہ کے خوف کے ماحول کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خبریں پھیلانے سے پرہیز کریں قرآن نے عدب سکھایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہا کہ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے یا پھر کمزور ایمان والوں کا یہ طرز عمل ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی بات آتی ہے فوراں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی خبر آتی ہے تو کیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با حیات تھے نا تو کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتے یا جو ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس پہنچاتے تو وہ دیکھتے کہ ان خبروں میں کونسی صحیح ہے کونسی صحیح نہیں ہے کونسی لوگوں کو تک پہنچنی چاہیے کونسی نہیں پہنچنی چاہیے یہ بہت اہم ہے نئے زمانے کے اندر ایک ذہن ہے میں نے لوگوں کو حق ہے کہ لوگوں کو سب معلوم ہونا چاہیے نہیں یہ ضروری نہیں یہ کوئی حق نہیں کہ لوگوں کو سب معلوم ہو لوگوں کو وہ معلوم ہونا چاہیے جو ان کے لیے ضروری ہے یا مفید ہے ہر چیز جاننا کسی کا حق نہیں ہے یہ غلط تصور ہے یہ جو آزادی کا تصور لوگوں کے اندر جمہوریت کا تصور اسی کے چلتے یہ بات ہے کہ یہ ہر چیز لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے لوگوں کا حق ہے قوم جاننا چاہتی ہے قوم کو بتانا چاہیے یہ غلط تصور اسلامی تصور نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے متعلق ہے آپ کے لئے ضرور یہ اتنا جان لیں آپ کے لئے کافی ہے اسی لئے یہ جو خبریں پھیلانے کا جو مزاج عام ہوا ہے جو خبر آئی آگے بڑھا دی جو خبر آئی پھیلہ دی یہ طریقہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے چاہوں گا کہ آپ یہ جو خبریں نیوز چینلز کے ذریعے آتی ہیں یہ جو باتیں لوگوں کے ذریعے واتس اپ فیس بک وغیرہ پہ آتے ہیں اس کے پھیلانے کے سلسلے میں آپ اس حدیث رسول کے پابن ہیں کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کھانا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے یعنی اسے معلوم ہو کہ یہ بات صحیح ہے اچھی ہے کنفارم ہوئے آپ تب آپ بولیں اولی اسمتی آپ خاموش رہ جائیں ہر بات آپ کے پاس آئے اسے آگے بڑھائیں یہ آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ روش اپنا لی ہر خبر جو آتی ہے آپ آگے بڑھا دیں تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں جھوٹے بھی شمار کیے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی بات کو سنانے لگ جائے ہر بات کو پہنچانے لگ جائے اسی لئے اسلام نے حکم دیا کہ آپ کے پاس ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تحقیق کر لو تو اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہر آنے والی خبر کو پہنچانا یہ آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو پہنچانا نہیں پھیلائیں میں آپ کو بتاؤں یمن کے علامہ مقبل رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی تھی کہا تھا جو آدمی جھوٹوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میڈیا والوں کی صحبت اختیار کر لے کیا مطلب نئے زمانے میں میڈیا میں یہ کوئی معیان نہیں رہ گیا کہ خبر محقق ہو وہی دی جائے بلکہ یہاں صرف یہ قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نئی بات کوئی بھی بڑی بڑی بات سب سے پہلے ہم پہنچائیں گے چاہے وہ جھوٹ ہو انتہا درجے کی ایک لفظ کہ ہمیں اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے سوتروں سے معلوم ہوا ہے اسلامی شریعت کہتی ہے یہ سب مسلمانوں کا طرز عمل نہیں اور مسلمان ہی نہیں کسی بھی اچھے سماج اور معاشرے کا طریقہ نہیں ہے اور خاص طور پر آپ کی پھیلائی خبروں کی وجہ سے لیکن آپ کی خبر پھیلانی کے وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے اندر خوف و حراس پھیلتا ہے تو پھر تب بھی آپ کے لئے جائز نہیں کہ آپ ایسی خبریں پھیلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ نے حضرت ابو حریرہ وغیرہ اور دیگر صحابہ نے متعدد صحابہ نے یہ حدیث روایت کی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع مسلمہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو وہ خوف زدہ کرے تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے ایسی کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے ایسے کوئی خطرناک مرحلے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں خبر دیتے ہوئے ایک ایک خبر دیتے ہوئے آدمی کو محتاط ہونا چاہیے فیس بک کی پوسٹ آگے بڑھانے سے پہلے واتس اپ کی پوسٹ آگے بڑھانے سے پہلے یوٹیوب کا لنک آگے بڑھانے سے پہلے آپ کنفارم ہو کہ یہ معتبر ہے یہ معتمد ہے اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے خاموش رہ جائیے آپ کے اندر جو چیز یہ شوق ہوتا ہے نہیں میں کچھ بتاؤں گا اسلام نے آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اگر آپ مغفل بنے چلتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیے جانے انجانے آپ شیطان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں آپ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن رہے ہیں تو ہر خبر کو آگے پہنچا دینا بغیر تحقیق کیے یا خاص طور پر ایسی خبریں لوگوں کے اندر جھوٹی پہنچانا یا اگر سچی لیکن غیر ضروری ہوں تو پہنچانا جس سے خوف کا ماحول عام ہو یہ اسلامی شریعت کے مطابق گناہ کا کام ہے سماج کے نقصان کا کام ہے اور ایک مسلمان سماج کو نقصان پہنچانے والا یہ اقدام کبھی نہیں کر سکتا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں وہ مزاج الگ ہے جو میڈیا کے چینلوں کے اندر پائے جاتا ہے وہ جمہوریت کی اس اصول کو مانتے ہیں کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ ہر چیز جانے اسلام کہتا ہے نہیں ایسا کوئی حق کسی کا نہیں حق یہ ہے کہ اس کی فائدے کی جو چیز ہے وہ جانے اور اس کے لئے جو ضروری ہے وہ جانے جو چیز اس کے فائدے کی نہیں اس کے مطلب کی نہیں ان کے جاننا اس کے لئے ضروری نہیں من حسن اسلام المرء ترکوہو مالا یعنی اس آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ خبر آگے پہنچا دیتے ہیں آپ کو پتا نہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ گناہ اپنے حساب میں لکھوانا پڑتا ہے آپ جانتے ہیں ابھی کل دو دن سے یہ خبر بھی چلی ہے صورتحال جو ہے ایک دینی جماعت سے متعلق ہے کہ اس جماعت کے لوگوں کی طرف سے یہ جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں اقدامات کیے گئے تھے اس میں غفلت ہوئی ہے جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ایسی دیکھنے میں آئیں جس میں غفلت ہوئی ہے برحق ہے لیکن اس پس منظر میں میڈیا نے جو جو جھوٹ بولے لوگوں نے اتنی کسرت سے پھیلائے کہ آج خامخہ وہ لوگ ناحق جو ہے ظلم کا شکار اور ان کے بارے میں بدنامی اور ان کے ذریعے سارے مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی بدنامی کا سارے مسلمانوں کی بدنامی کا ماحول ملک کے اندر عام کیا جا رہا ہے جو لوگ جھوٹ اور سچ کا پیمانہ نہیں جانتے ان کی خبروں کو بغیر تحقیق کیا آگے پھیلانے والے لوگ یہ سمجھدار لوگ نہیں ہو سکتے اسلامی شریعت کی نظر میں ان کا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے آپ یہ بات یاد رکھیں اگر ایسے کچھ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کا تذکرہ بھی بقدر غلطی کے ہونا چاہیے لیکن ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس غلطی کا حوالہ دے کر ان کے متعلق غلط خبریں بھی لوگ دے رہے ہیں لوگ ان کو بھی پھیلانے میں لگ جائیں یہ بہت زیادہ غلط ہے اور اس سے بڑھ کر ملک میں اس وقت جو فضا عام ہے وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ کو گنہگار بنانے والے جب لوگ ہوں تو پھر ایسے معاملات میں وہ کس قدر جھوٹ بول سکتے ہیں اور بول رہے ہیں آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں آپ بخوبی اس کا تجربہ کر رہے ہیں وقت زیادہ نہیں گزرا ابھی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ حکومتی اداروں کی جو غفلت تھی اس کا تذکرہ لوگوں نے نہیں کیا صرف ایک طبقے کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بات آئی تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا لیکن آپ کو جو بنیادی مسئلہ ہم بتانا چاہتے ہیں یہی نہیں کسی بھی مسئلے میں یہ ذابطہ یاد رکھیں کسی بھی مسئلے میں یہ طریقہ یاد رکھیں کہ افواہیں جو ہوتی ہیں خبریں جو آتی ہیں ان خبروں کو آگے پہنچانا نیشن وانٹس ٹو نو والی بات نہیں کہ قوم کو پتا چلنا چاہیے والی بات نہیں یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کے ایسے سے اتنی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے کہ کونسی بات بتانے کی ہے کونسی نہیں ہے اور جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اگر آپ تحقیق کر سکتے ہیں تو کیجئے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی دنیا میں مست رہیے جن کو خبریں دینا ہے وہ لوگ خبریں دیں گے جن کو پہنچانا ہے وہ ان خبروں کو پہنچائیں گے اللہ سے دعا ہے ہماری کہ ہم اور آپ کی حفاظت فرمائیں اور یہ جو خبریں لوگ کہوں کے اندر افواہوں کی شکل میں پھیلانے کا مزاج ہے اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا ہم اور آپ کو بنائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین